بھارت کی پاکستان میں ریاستی دہشت گردی پلواما حملے کے بعد موڈی حکومت نے پاکستان میں قتل عام کا حکم دیا اب تک بھی اس افراد کو قتل کیا جا چکا زبردست 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 شاید یہی کہنا بنتا ہے بہت زبردست بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی روح نے دوہزار انیس کے بعد مبینہ طور پر بیرونے ملک قتل کو انجام دینا شروع کر دیا پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر قتل کے احکامات جاری کیے پڑوسیوں کی ناک میں بھی اس نے دم کر رکھا ہے چین کی اسے نہیں بنتی ہے پاکستان میں دہشت گردی یہ کراتا ہے میں نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ پولیسی بنی تھی دوہل صاحب کی کہ یہ اس قسم کی اگریسیو ڈیفنس کرنی ہے بیس لوگوں کا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھارتی روح نے ٹارگیٹ کلنگ کے ذریعے پاکستان میں ختم کروائے سی آئیے بھی کرتی ہے ہر انٹیلیجنس ایجنسی کرتی ہے آؤٹسائیڈ آپریشنز اور تو ہم کیوں نہ کریں کہ نگی بھی اس میں ریفرنس پر قائدہ دیا گیا تو یہ سب کی ریفرنسز کرتے ہیں اور یہ پھر ایک سٹریجک فیصلہ ہوا کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں بھی اس لئے میرا تو بھارتیوں کو مشور ہے کہ جتنی جلدی یہ بھارت کی جو جنتا ہے وہ بھی نریندر موڈی سے جان چھوڑا لیں تو یہ خود بھارت اور بھارتیوں کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا ڈاہین 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 ڈ ڈاہین 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 � بھارتے را ناکی مرے دیئے چھے ٹھیک ایمون ٹائپیر آٹیکل گیا پروگاس پرچی دا گارڈیان بیس شترو پہیئے گیا چھے اکٹا کھود پہیئے گیا چھے اٹھا که نیا اکن پاکستانیر میڈیا تھے که شروع کرے بیشیش کرے فیزاکان آر اونا اونا پاٹیر نیتا تھے که شروع کرے بیشیش کرے بیشیش کرے گرہ تارا ایٹا را پر جور شروع چرچا کور چھے جے بھارتے را چوبچاب بھابے پاکستانیر گھر ایر بھیتر اڑھوکے تا دیر که مرے دیئے چھے تبے ایدر ای چیل لانو تار ایدر ای کسٹی ایترا ٹا پوریسکار جے آجو پورجونتو پاکستان ای شمسط آتومبادی دیر اوطپت تیسٹھول چھیلو آچھیار مونت چھو بھو بیشتو تھاگبے کعنون ایدر بیثای جکنیر ایتو ٹا بیثیتو حچچی تاہولے بوزینین بیاپاٹتا جے آجو ایدر که سمرتن کارے آجو ایدر که توجیری کارے نحلیاک بار بھابون جے شمسط مانس گلوکے مارا ہوئے چھے تاراکنہ بھالو لک چھے لونا تارا سبی چھے لو مین مین آتومبادی با شور فرکٹری لیڈار اکھن ڈپور بیری ایس تے بھارتے را چوبچاب بھابے تا دیر گھر ایر بھیتر اڑھوکے ایک 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 اپنی ڈیڈر گولوں کے مرے دیئے چھے اور ای بیپٹھا کے عشو کرے اپنے پاکستان بھارتر پر کلیم کر چھے جائگ بندھر پر ویڈیو کلپ ٹے آگے دیکھیں نین ہیں ویڈیو اوڈ انفرمیشن بھالو لگلے ویڈیو ٹے لائک اور چینل ٹرکہ سبسکریب کتے کنے بھول بیننا سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انجازین 그래서 ظاہر ہے راو والوں نے انڈیا والوں نے تو ڈنائی کیا ہے تو ایمپیکٹ کیا ہوگا اس کا ایمپیکٹ یہ ہوا ہے جو کہ اس رپورٹ میں یہ کہنا ہے اور یہ کہ اس کے بعد تھوڑا سے موطاعت ہو گئے ہیں کینیڈینز نے پوش پیک کیا ہے امریکنوں نے پوش پیک کیا ہے یوکے نے پوش پیک کیا ہے اور اب یہ جو گارڈین میں جو آٹکل آیا ہے یہ پاکستانی پوش پیک ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑا ایک سیکیورٹی کے لیے خطرناک صورتحال کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک آپ کی ہوسٹائل ایجنسی جو دشمر ملک سے بلانگ کرتی ہے آپ کی سرزمین کے اوپر آ کر بیس لوگوں کا ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے خاتمہ کر چکی ہے وہ بیس لوگ کون کون ہیں اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے ظاہر اخون ہے یہ کشمیری ملٹینٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں یا کشمیری رہنما کے طور پر کہنے جانے جاتے ہیں ان کا مرڈر ہوا لشکر سے بلانگ کرتے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی پاکستان کی بات کون سنتا پاکستان پوش بیک کر ہی نہیں سکتا پاکستان پاکستان is part of the کانفلکٹ ہے نا ان کی تو کانفلکٹ نہیں ہے ان کی ریاستوں کی انڈیا کے ساتھ پاکستان کی تو کانفلکٹ ہے اس لیے پاکستان کی بات کوئی نہیں مانے گا تو یہ پوش بیک پر کیسے ہوا یہ پوش بیک اس لیے ہوا ہے فرم پاکستان سائیڈ کیونکہ یوکے کے ایک کردیول اخبار میں سٹوری چھپی ہے انڈیا کی جو ایک گلوبل گروت کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں سرج ہے انڈیا اب ایک گلوبل پلیئر بن رہا ہے انڈیا گلوبل ساؤت کا ایک لیڈر ہے انڈیا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کہیں سے نہیں رہا تو جو ایکسپرٹ سے سٹوری میں سائٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک جو نیا مسکلر رائزنگ مودیز انڈیا ہے انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ اب کر سکتے ہیں اور یہ ڈیسیجن بائی دوئی جب لیا گیا جب انڈیا نے نہیں بلکہ سعودی عرب نے جمال خشوگی کو جو ایک گرین کارڈ ہولڈر یو ایس پرمننٹ بریزیڈنٹ ترکی میں جرنلسٹ وزٹ کر رہے تھے ویسے تو سعودی جرنلسٹ تھے امریکی گرین کارڈ ہولڈر تھے مگر ٹرکی میں ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے گئے ان کی پیسز ان کی باڈی کے کر دیے گئے سعودی انٹیلیجنس کے آرڈرز پہ سعودی سفارت خانے میں تو انڈیا نے ڈسکاس کیا کہ بھئی اگر سعودی کر سکتے ہیں اور وہ بھی تگڑے ہیں اور ان پر کچھ نہیں کوئی کوئی نہیں کہتا تو ہم بھی تگڑے ہیں تو ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے مگر انڈیا کی جو کلنگ سپری ہے وہ ٹرولی گلوبل ہیں اور ایکورڈنگ تو دس سٹوری کانیڈا یو ایس اور پاکستان میں اب اس کی چھاپ ہے اب پاکستان کا شاید موقف اس میں validate ہو شاید لوگ پاکستان کا بات پاکستان بامقابلہ انڈیا جو ہے موقف دیکھیں مگر پاکستان کیونکہ ایک بڑا پلیئر نہیں ہے اور پاکستان کے پاس credibility کے آپ ہے پاکستان جو بات کرتا ہے especially انڈیا کے مطالق لوگ نہیں سنتے کیونکہ پاکستان کی باتیں انڈیا بامقابلہ انڈیا جو ہے پاکستان کی credibility کم ہے دیکھیں ایک چیز ہی ہوتی ہے دیکھیں انڈیا کو بڑا زبردست ایک چیز ملی ہے وہ کیا سستا کام نہ اپنے بندے بیج ہو کیونکہ کلبوشن یادب کے ایشیو کے بعد ظاہری بات آیا اگر آپ کا سٹیزن پکڑا جائے تو ایک پرابلم ہوتی ہے تو وہ نے کہا دیکھو غربت کا فائدہ اٹھاؤ پاکستان کی اس غربت کا فائدہ اٹھاؤ وہاں پہ بندے کو ریکروٹ کرو بندے کو اور وہ کئی بندے کو بتاؤ کہ بھائی یہ اس کے پیچھے جو جس نے آرڈر دیا ہے ہو سکتا ہے اس کو پتا نہ ہو کہ وہ انڈیا سے کر رہا ہے لیکن یہاں پہ جس بندے کو لاہور میں اسلامباد میں کراچی میں آرڈر مل رہا ہے وہ تو بس ٹھیک کہتا میں جاؤں گا اس شہر میں جاؤں گا وہ مسجد میں نماز پاتھ رہا بندہ اس کو شوٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ اتنے پیسے میرے لگیں گے آنے کے اتنے پیسے لگیں گے جانے کے وہاں میں اس کی ریکی کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اور میں کر کے واپس آ جاؤں گا اب انڈیا جو کہیں انیلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں یہ گھٹر جنرلزم کر رہے ہیں برطانوی جو میڈیا ہاؤسیز ہیں اور یہ جو لیفٹسٹ ہیں یہ مل گئے ہیں پاکستان کے ساتھ مطلب دس اس سورٹ آف پرسپیکٹیو وہ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انتہائی کمزوری ہے پاکستان کی اتنے پاکستانی مارے جائیں اور پاکستان بول بھی نہیں سکے وہ تو جب پبلک میں شور مچا تو تب یہ پاکستانی بولے اور اس سے بھی شرمندگی اور گھٹائی کی بات یہ ہے کہ غربت اتنی ہے کہ آپ پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ میں کراچی میں تو آپ پانچ دس ہزار پہ میں بندہ مار لیتے ہیں دس ہزار پہ میں کراچی کے اندر آپ جا کے پوچھیں کراچی کے اندر کیا ایسے نہیں ہوا کہ دس ہزار میں لوگ نہیں مارے گئے ٹھیک ہے اور سننے میں ہی آتا ہے کہ انڈیا کی جو یہ گارڈین اخوار کہہ رہا ہے میری یہ observation نہیں ہے گارڈین اخوار یہ کہہ رہا ہے کہ جو انڈین انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ basically جو why they got inspired this methodology سے کیوں انسپائر ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے مساد رسیہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے KGB وہ ایکسٹر جیڈیشل کیلنگز میں foreign soil میں involved رہی ہے کہ کتنا confidence ملا ہوگا ان کی deep state کو کہ دیکھو ہم کتنے کام یاب ہیں کہ وہ جتنے بھی دہشتگرد ہیں because they call them as terrorists the justification of killing these people is کہ they are terrorists they have been involved in india but they have been involved in this موسیقی موسیقی